اسلام علیکم اپنی پیٹی this is your host تلہا فلم تلہا ریوز یوٹیوب چینل گائز فائنلی آج کی اس ویڈیو ہم بات کریں گے انفینکس نوٹ ایٹ کے اوپر ایک مرتبہ دوبارہ سے اب اس فون کے اوپر سب سے پہلے میں نے ویڈیو بنا دی تھی جب یہ آیا تھا یہ اس کے بارے میں کنفرمیشن آئی تھی لیکن ابھی یہ فائنلی کچھ کنٹریز میں لانچ ہو چکا ہے تو آج کی اس پاکستان میں آئے گا تو ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے اس کو خرید لینا چاہیے جب ہی آئے اس کی پرائز کیا ہوگی ویلی اوفر منی ہوگا اور کیا ہمیں واقعی اس کا ویٹ کرنا چاہیے بکوز مارکٹ میں اس وقت اوپشن اچھے اچھے اویلیبل آپ کے پاس تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ ہر چیز کلیر کروں گا اس فون کے بارے میں پرائز بتاؤں گا پاکستان میں کتنی آنی چاہیے یا پھر کیا چیزیں ہیں سو سب کچھ بتاؤں گا ٹیٹیل کے ساتھ لیکن چاہیے میں پہلی بار آئے ہو سب کھائے کہ نہ مت بھولنا بیل ایکن بجا کر اور پر کلک کر دینا تاکہ میری ویڈیو کی سمیلوڈیو آپ کو مل جائے جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں چلیے آج کی ویڈیو کو بینے ٹائم رسٹ کے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب نوٹ سیمن آیا تھا تو اس کے ساتھ نوٹ سیمن لائٹ بھی آیا تھا اسی طرح یہ نوٹ ایٹ ہے اور ایک نوٹ ایٹ آئی بھی آئے گا اس کی ویڈیو جو ہے اس کے بعد آئے گی اس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور آج کی سیوڈیو میں ایک بھائی کو شاؤٹر دینا چاہتا ہوں حمزہ گیمر جی ہاں یہ بھائی بہت اچھے اچھے پیارے پیارے کومنٹس کرتے ہیں تو یار حمزہ گیمر شاؤٹر سیڈیو فرسٹ آ فال یہاں پر اس فون کی جو انڈرنیشنل مارکن میں پرائز رکھی گئی ہے وہ اراؤنڈ 200 ڈولرز ہے اور ان کو پاکستان میں کنورٹ کیا جائے تو لائک 32000 کچھ روپے بنتے ہیں آپ 32000 پرائز تو نہیں ہے کیونکھ 35000 میں ہی انفینک zero eight آئی ایوییلی بھل ہے ڈسکاؤنٹ کی بات کروں وہ فون آپ کو 33000 میں مل جائتا ہے تو کیا آپ اس کو بائی نہیں کریں اس میں نائنٹی ہرٹس ہے جی نینٹی ٹی ہے اور اگر آپ نے اس کے بارے میں جاننا تو انبوکسی کی ہوئی ہے لازمی سے دیکھیں نا ڈسکریپشن میں بھی لنک ڈال دوں گا اب اس فون کی پرائز ہے وہ تقریباً تیسے زار پوری بھی آ سکتی ہے پاکستان میں 39000 بھی آ سکتی ہے لیکن بٹ آپ تیسے زار روپے اپنے مائن میں بٹھا لیں کہ اس فون کی پرائز پاکستان میں تیسے زار روپے آئے گی سو اب اس کی کچھ سپیسکیشن جان لیتے ہیں لیکن 6.95 انچیز کا ایک ڈوال انفینیٹی ڈسپلی ہے جہاں پر آپ کو فرنٹ پر دو کیمراز ملتے ہیں سیونٹو پیگزل کی ریزولیشن ہے ڈسپلی ہے کسی بکی سم کی پروٹیکشن کنفرم نہیں ہے انسپیسیفائیڈ ہے اور ہو سکتا ہے کہ بوکس میں آپ کو ایک پیپر ملے جو کہ آپ خود سے اپلائی کرنا پڑے گا لیکن اگر بات کروں ڈسپلی کی ریزولیشن کو لے کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر ڈوانٹی ٹوانٹی میں برینڈ جو ہیں نائنٹی ایٹس پہ شیفٹ ہو رہے ہیں ایف ایڈ پلاس تو ابھی 35000 کی پرائز میں انفینکس والے خود بھی دے رہے ہیں اگر اس کی آپ کو بتایا کہ ڈسکاؤنٹ کی بات کریں تو وہ 33000 میں آتا ہے لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ ابھی ان کو سیونٹی پی کو بلکل ہی ختم کر سیونٹی پی تھا یہاں پر بھی سیونٹی پی ہے یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن اس چیز کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپلی کے معاملے میں یہ ایک ڈاؤنگریڈ ہے لیکن اوورال ڈسپلی گود ہے لیکن سائز جو ہے وہ آراؤنڈ ساتھ ہی چیز ہی آپ کہہ سکتے ہیں سائز کے لیے میں یہ نہیں بولوں گا کہ سائز پڑھا بھی کوز مجھے بڑے سائز والے موبائل فون پسند ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بڑے ڈسپلی والے فون کے اوپر گیمنگ کرتے ہو تو آپ کا جو experience ہے وہ بیٹر رہے گا بگ ڈسپلی کی وجہ سے سو بیک کی بات کروں بیک کا ڈیزائن لیول کا ڈال کر دیا اس مرتبہ میں اس چیز کو اگری کرتا ہونڈر پرسینٹ کے ڈیزائن کے معاملے میں کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی گی بٹ بیک جو ہے وہ پلاسٹک یا ہی چھوٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولی کاربونیٹ کی ہوگی اور بیک میں آپ کو تین ڈیفرنٹ کلرز بھی دیکھنے کو ملیں گے جہاں پر ایک بلو کلر ہے اور ایک لائٹ بلو یہاں پر وائٹ سا کلر ہے اس کے علاوے ایک بلیک کلر ہے تین کلر جاتے ہیں بیک پر لیکن جو مین ہائی لائٹنگ فیچر ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ بیک پر آپ کو 64 مگا پکز کا کیمرا دیکھنے کو ملتا ہے اب یہاں پر یہ مینچنڈ نہیں ہے کہ سونی کا سینسر ہے یا سمسنگ کا سینسر ہے یا کون سا سینسر ہے یہ سینسر مینچنڈ نہیں ہے لیکن اگر میں نے یہ زیرو ایٹ آئی انبوکسنگ کی تو اس کا 48 مگا پکز کا کیمرا دل جیت گیا لیکن اب یہ نہیں پتا کس کے کیمرا جو ہیں وہ نوڈ سیمن جیسے ہی ہوں گی یا کچھ اپ گریڈز ہوں گی یا اچھے ہوں گی یہ تو آنے پر ہی پتا کہ تلے گا جب انبوکسنگ کریں گا یہ چیکنگ کریں گے ٹیسٹ کریں گے چینل کو سبسکرائب کھا لینا جیسے ہی آیا ہم بوکسنگ آ جائے گی اب 64 مگا پکز ان کی کہنے کی باتیں ہیں اور لوگ بھی اس چیز کو سوچتے ہیں یا مانتے ہیں کہ یا ان کی کیمرا فیک ہوتے ہیں فلاں 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 اب میں اس چیز سے ہنڈر پرسنٹ اگری تو نہیں کرتا لیکن جب آئیں گے ٹیسٹنگ کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ کیا چیز ہے تو ٹھیک ہے بات سوچنے والی ہے کہ یہاں پر یہ جو ہے انفینکس ہی خود وہی کمپنی چالیسزار کی پرائز میں 64 مگا پکز دے رہی ہے پھر وہی کمپنی جو ہے وہ آپ کو تیسزار کی پرائز میں 64 مگا پکز دے رہی ہے می بھی اگر کیمرا کوالٹیز اچھی ہوتی ہیں تو دوسری چیزوں کی طرف ڈاؤنگریڈ ہیں کچھ چالیسزار کے بجٹ میں کافی اچھی چیزیں ہیں لیکن تیسزار کے بجٹ میں تیسزار والے ہی چیزیں ہوں گی سو اس کے بعد فرنٹ پر آپ کو جو ہے وہ سولہ مگا پکز کا کیمرہ ملے گا اس ساتھ والے اس کو چھوڑے تو اس کے بعد اگر بات کروں نا اس فون کی سٹوریج کو لے کر سکس پاس وان ٹون ٹون ٹی ایٹ جی بی کے ساتھ آئے گا جہاں پر آپ کو جو ہے سٹوریج تو کنفرم نہیں کی کہ کہ ٹائپ کون سی ہے لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہاں پر ای ڈبل ای ڈبل ای ڈی فائی پوائن ون والی سٹوریج تیب یوز ہوگی ہے بکوز اگر یو ایف ایس ٹو پانڈ ون ہوتی تو انہوں نے اپنی گلوبل پر ایسی ایڈ کو پر مینچن کرنا تھا لیکن جو چیز نہیں ہیں تو وہ مینچن ہی نہیں کرتے سو اس کے بعد یہاں پر پروسیسر پروسیسر میڈیا ٹیک کی طرف سے میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی اٹی ہاں ٹھیک ہے اچھی چیز ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں بیٹری کو لے کر باونس ایمیس کی بٹری ہے پانچ ہزار دو سو میلیم پیر ہر کی بٹری ہے جہاں پر آپ کو اٹرہ وٹ کی فاسٹ چارجنگ بھی دیکھنے کو ملے گی اور ٹائپ سی کی کنیکٹیفٹی کے ساتھ آپ کو ملے گی ایس اب یہ نوٹ سی ایمن میں جو ہے وہ اٹرہ وٹ کی فاسٹ چارجنگ تھی بٹ وہاں پر مایکرو جو اس بھی پورٹ تھی لیکن اس میں آپ کو جہاں وہ ٹائپ سی کنیکٹیفٹی ملتی ہے اور ڈوال فیکرز کے ساتھ یہ فون بھی آئے گا اور یہاں پر آپ کو جو فنگرپرینٹ سکینر ہوگا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ IPS LCD والا پینل ہے تو جو فنگرپرینٹ سکینر ہے وہ سائیڈ ماؤنٹڈ ہے جیسا کہ نوٹ سے ہمارے میں تھا اور آج کل کہ یہ تو ٹرینڈ ہے اور میرے فون میں بھی ایسا ہی ہے سائیڈ ماؤنٹڈ فنگرپرینٹ سکینر ہے جو کہ کافی اچھی سے ورک کرتا ہے اور یہ چیز مجھے کافی cool لگتی ہے اور دیکھنے والا بھی کہتا ہے وہاں بھئی کیا چیز ہے وہاں بھائی کیا چیز ہے اگر فون کی میں نے آپ کو جس باتا ہے ہیں اور یہ انڈرائیڈ واستان کے اوپر آتا ہے جہاں پر آپ کو انفینکس کا ایک سو اس والا لیٹسٹ یو آئی سیم پانٹ جیرو دیکھنے کو ملتی ہے اور اسی یو آئی میں آپ کو بلوٹ وے اور پری اسٹورد ایٹس کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور ٹیکن ٹیکن ورین فنکس اسی چیز سے زیادہ تر پیسے کماتے ہیں اوبرال بات ہی ہے کہ دیکھو سپیکس اچھی ہیں جی ایٹی ہے ڈسپلے سائز ساتھ ان چیز آپ کیا سکتے لیکن ریزولیشن سیم ٹونٹی پی ہے ڈاؤن کریڈ ہے سکتی فو میگا پیزز کا کیامرہ لائک بہت اچھی چیز ہے میں مانتا ہوں اس چیز کو اگری کرتا ہوں اس کے علاقہ فرانٹ پر ڈوال سیلپی ہے تیزے سار کے بجل میں یہ چیز بھی کافی اچھی ڈوال سیلپی ہے اور ٹوٹلی فون جو ہے وہ کمال کی چیز آپ جو چیز میٹر کرے گی وہ اس فون کے اوپر کرے گی وہ ہے اس کی پرائز لائک اب میں نے آپ کو بتایا گا کہ ڈولر جی پرائز کو کنورٹ کیا جائے تو اراؤن بتیس ہزار کچھ روپے بنتے ہیں لیکن ایسا تو نہیں نہ ہوگا کیونکہ تینتیس ہزار کی پرائز میں آپ کو انفینک زیرو اٹھائی دیکھنے مل جاتا ہے سو اس فون کی جو اراؤنڈ ایجزیکٹ پرائز ٹیک ہونا چاہیے وہ میرے خیال سے تو اٹھائی سہزار پہ ہی رکھنا چاہیے ان کو نوٹ سیون کو جو ہے ان کو بند کر دینا چاہیے سمپل اور دوسری اس کی جگہ پہ اس کو نوٹ ایٹ کو لے جانا چاہیے سمپل سی بات ہے رائیڈ پرائز ٹیک اٹھائی سہزار پہ میں میرا اونس اپینین ہے خود سے بتا رہا ہوں اور آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ کیا اس کی پرائز اٹھائی سہزار ہی ہونی چاہیے ہاں اگر اٹھائی سہزار کے پرائز میں آتا ہے تو بلکل ٹوٹلی ویلی ویلی ور منی ہوگا لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ دو سو ڈالر اس کے علاوہ جی ایسٹ ٹیکس ہو گیا رہا کافی جیزیں لیکن تو اگر یہ ایسا کام کرے تو لائک اراؤنڈ تینتیس سار تینتیس سار تک تو پرائز بن ہی جائے گی لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کو بتا ہے کہ آپ نے کیا اگر اوپرائز لیکن ہاں اگر پورے تیس سار روپے میں بھی لانچ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے بکوز ڈسکاؤنڈ کے بعد اٹھائی سیزار یا ستائیس پائنس ہوگا تک تو آپ کو مل ہی جائے گا تو ویلی ور منی ہے بکوز کیمرا لورز کے لیے ہاں اگر کیمراز ریل ہوئے تو پھر تو ہم مانتے ہیں لیکن اگر فیک ہوئے یہ تو آنے پر پتہ چلے گا تو اوبرال ایک چیز بولتا ہوں کہ ویٹ کارلو بکوز ٹیکنو کی طرف سے ٹیکنو پووہ تو آئی چکا ہے اس کے بعد ٹیکنو کیمون 16 بھی آ رہا ہے جو کہ 64 مگا پکزر کی کیمرا کے ساتھ آ رہا ہے تو ابھی آپ پووہ اگر آپ کے لیے پووہ میں جو پب جی میٹر کرتی ہے پب جی میں جیرو سینسر میٹر کرتا ہے جس میں آپ کو ڈلے ملتا ہے پووہ میں تو یہ چیز آپ کے لیے بری آئے شاید اس میں نہ ہو ڈلے آپ اس کا ویٹ کار لیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا سین بنتا ہے یا کیا سین کریئٹ ہوتا ہے اور اس کا ڈائریکٹ کمپیٹیٹر جو ہوگا وہ ٹیکنو کیمون 16 ہوگا جو کسی منتھا رہا ہے اور آنے کی بات کر لی جائے تو یہ فون جو ہے اوبر میں تو نہیں پاکستان میں آئے گا لیکن نیکچ منتر نومبر میں یہ جو ہے فرس سیکنڈ ویک تا ہے کہ اس کو پاکستان میں لاؤنج کر دیا جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں انفینکس والے اس مرتبہ اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی اچھے لگی تو لائک کر کے جانا لیکن اگر اچھے نہیں لگی تو ڈس لائک مات کرنا آپ نیکس ٹائم مات دیکھنا امید ہے ویڈیو اچھے لگی ہیں میں ملز آم نیکس ویڈنگ ہو دوستو دیکھتے رہے سٹی ٹیون تب تک کے لیے اللہ حافظ